پیشلے اٹھارہ مہینوں میں انڈین آرمی نے امریکن ایم ٹریپل سیون اور سوٹھ کورین کے نائن وجرہ آرٹلری یونٹس کو انڈکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈومیسٹیکلی میڈ دھنو شوویزر کو بھی انڈکٹ کیا ہے انڈین آرمی اپنے پوری آرٹلری سسٹم یونٹس کو مورڈنائز کرنا چاہتی ہے ایسا وہ اگلے ساتھ سالوں میں کرنا چاہتی ہے ایڈیا کے دورہ ڈومیسٹیکلی پرڈیوس کی گئی ایڈوانس ٹوڈ آرٹلری گنگ سسٹم ایٹی ایڈی ایس نے ایک اور بریک تھو اچیو کیا ہے اس نے سکسیسفلی سسٹی ٹو سیکنڈز میں فائیو راؤنڈز فائر کیے ہیں 155 میلی میٹر انٹر فیفٹی ٹو کیلیبر ایٹی ایڈی ایس نے یہ مائلسٹون اپنے ویلیویشن ٹرائلز میں کمپلیٹ کیا یہ ٹرائلز پوکھرن کی فائرنگ ریج میں ہو رہے ہیں اس ویژر کو ایک پرائیوٹ فرم ٹاتا ایس ای ڈی 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 ڈیویلپ کر رہی ہے ٹاتا ایس ای ڈی کو سٹیٹ فانڈڈڈ ڈیفینس سرچ اینڈ ڈیویرمٹ اورگینیزشن کا سپورٹ ملا ہوا ہے مائلڈ فائرنگ میں اس سسٹم نے 12 میلن میں 20 راؤنڈز فائر کیے بینہ کسی سٹ کا آیا اس سسٹم کی ٹوٹل رینج 40 کلومیٹر ہے اور اس میں اڈوانسڈ فیچرز ہیں جیسے کی ہائی مویلٹی اور کوک ڈیپلائیویلٹی یہ گن پوری طرح میڈ ان انڈیا ہوگی اور اسے ڈی آر ڈیوں نے انڈین آرمی کی آرٹلری موڈنیجیشن پروگرام کے لیے آفر کیا تھا ایٹی ایڈی ایس گن کے آرمامنٹ سسٹم میں اس کا بیرل، بریچ میکنزم، مزل بریک اور ریکار میکنزم سامن ہیں ان سبی سسٹم کے ساتھ یہ گن 155 میلی میٹر کیلیبر شیلز کو فائر کر سکتی ہے یہ ان شیلز کو لمبی دوری تک اور زیادہ ایکوریسی اور پسیشن کے ساتھ فائر کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ گریٹر فائر پاور بھی پروائیڈ کرتی ہے اس سے پہلے انڈین آرمی نے 1990 میں سویڈیش بوفور گنز خریدی تھی اس ڈیل کے اوپر بہت ساری کنٹروورسی بھی ہوئی تھی اس کے بعد اور جدہ ہوئیزر کو خریدنے کے اوپر روک لگا دی گئی تھی اور اس کے بعد پہلی گن انڈیا نے امریکن الٹرالائٹ ہوئیزر ایم ٹیپل سیون گن خریدی تھی تیس سال کے ڈیلے کے بعد اب انڈین آرمی اپنی آرٹلری کو مڈنائز کر رہی ہے پلان کے مطابق انڈین آرمی کو اگلے کچھ سالوں میں 1500 155 میلی میٹر 52 کیلیبر ٹوڈ ہوئیزر چاہیے اور 814 ماؤنٹڈ گن سسٹم چاہیے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تینکس پر آجنگ اس ویڈیو جائے نا